مصروفیات ہیں کچھ دنوں کے لیے دو ہفتے تین ہفتوں کی بات ہے تو دو تین ہفتوں کے لیے اپنی ساری کے ساری جو مصروفیات ہیں ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیں کامیابی ملنا نہ ملنا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوشش کیوں پر فیصلہ کرتے ہوتے ہیں جو جتنی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے چاہے آگے کوئی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے جہاں پہ وہ فیصلہ ہوتا ہے جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اس کے بقدر دیا جاتا ہے بہرحال ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی اپنی آج کے سیشن سے سلائیڈز میں ڈسپلی کر دیتا ہوں سلائیڈز تو خیر یہ نہیں ہوگی یہ ورڈ یا پی ڈی ایف کی فائل ہوگی ایک اور ریکویسٹ میری آپ سب سے یہ ہے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ مجھ سے یہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ سر ہمیں یہ پی ڈی ایف فائل بھیج دیں میں کسی بھی سورت کسی بھی سٹوڈنٹ کو ایون اپنی میری فیملی میں سے بھی کوئی مجھ سے ڈیمانڈ کرے تو میں یہ شیئر نہیں کر سکتا بہرحال آپ لوگوں کو اگر یہ کوشش میری یہ ہوگی کوئی بھی ایسا question جو ان میں موجود ہے books آپ سب کے پاس ہیں already اگر آپ نے نہیں لینی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے سارے سوالات جو ہے وہ address ہو جائیں گے لیکن اگر کسی کو یہ پی ڈی ایف فائل چاہیے answers والی تو اس کو book لینا پڑے گی چاہے وہ مجھے payment selection کے بعد کر دیں گے مجھے کوئی objection نہیں ہوگا کسی کے پاس اگر کوئی اس طرح کے financial issues ہیں لیکن یہ میں کیوں کر رہا ہوں آپ میں سے اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں اس کا جواب کہ نئی جو بات آپ سے کرنے لگا ہوں یا کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایف فائل آپ سے شیئر نہیں جائے گی تو اس کی reason ہے اور وہ reason میں جہاں پر discuss نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اتنا سا میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے اس طرح کی جو چیزیں میں نے شیئر کی تھی وہ leak out ہو گئی تھی یہ سگرین شو ہو رہی ہے بوک والی نو سر کسی کو شو ہو رہی ہے نو سر نہیں ہو رہی شو کسی کو بھی نہیں ہو رہی ہے آپ لوگ ویٹ کیجئے جی 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 پلیس بوک پرنٹنگ فیز میں ہے انشاءاللہ دو تین چار دن کے اندر اندر بھی کافی آ جائے گے انشاءاللہ جی یہی اب آواز مری آ رہی ہے سر쟁 شوritt مشہل صار やم اک بھی پرنٹ نہیں ہوئی کسی نہ اس پر اپسنا نہیں اس میری بitating وہ σپ رنٹ سbach ہو طور پی ہیں آپ السابق رہا جگہ اس سلائیزد جی پرنٹ اس کے پرنٹ ؟ سرین고 خب واقب ایک سکد بیٹ کیجئے میک اب کار گےDEN کرzeichی موسیقی م millor موسیقی جی ممید کا حسف موسیقی چلیں شکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز کلیر ہے سب کو جی آواز آرہی ہے میری سر کٹ کٹ کے آرہی ہے یہ سر ایشو آرہا ہے چلی جاتی ہے آپ کے حوال شاہر بات چلی جاتی ہے چلیں ایک سکنڈ آپ پر ویٹ کریں میں اپنے نیٹورک چینڈ کرتا ہوں گی سب کو سے Kai موسیقی موسیقی سٹارٹ کریں سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا question very first question what is education یہ جو question and answer session ہے اس میں کوشش کرنی آپ سب نے maximum participate کرنا ہے آپ سب کی طرف سے participation ہوگی جو final answer ہے وہ پھر میں آپ کو بتا دوں یعنی یہاں پہ correction درگار ہوگی جس کا answer مجھے لگے گا کہ یہاں سے اس کو issue آرہا میں ساتھ بتاتا جاؤ گا اس کو آپ نے ایسے answer کرنا ہے جی کوئی بات کرنا چاہتا ہے start میں جی کوئی بات میں تو answer بتا رہی تھی اچھا جی جی ہم start کرتے ہیں rules یہ ہی ہیں اس discussion کے جس کو سوال کا جواب آتا ہو تو وہ پہلے پوچھ لے کہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اس طرح اور جب ایک student reply یا response کر رہا ہو یا کر رہی ہو تو باقی سب خاموشی سے اس کو سونے آپ کو جواب آتا ہے well and good آپ صرف یہ judge کریں گی جو دوسرا بندہ یا بندی response کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ کس طرح کر رہی ہے یا کس طرح کر رہا ہے تو صرف آپ نے جب آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں آتا آپ کو جواب یہ آتا ہے تو آپ کو موقع نہیں ملا اس سوال کا جواب دینے کا تو آپ دوسروں کو judge کریں کہ ان کا response کا style کیا ہے کس طرح سے وہ جواب کو اپنے words میں explain کر رہے ہیں جی ہم start کرتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر دوسرے تیسرے انڈیویجول سے پوچھا جاتا ہے teaching, learning, education یہ instruction یہ چار basic terms ہیں جو تقریباً ہر ایک سے پوچھی جاتی ہیں جی یہ ہمارا پہلا سوال ہے what is education کون define کرے گا اس سے بتا ہوں جی بتائیے Education basically is defined as a change in behavior and education is a purposeful activity transmitting knowledge from one generation to another generation اور سر وہ UNESCO کی definition education means acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits جی کوئی اور education کو define کرنا چاہے سر میں تو جی بتائیے جی is a teaching and learning system aiming that to socialize جی development جی ریپیٹ کیجے گا آواز آپ کی بریک ہوری تھی جی education one by one please one by one ان کو جواب دینے دیں اس کے بعد آپ کی باری آئے گی please جی اس کو سنیا گا پلیز اس کو سنیا گا پلیز جی 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 کوئی اور بتانا چاہے جی 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 یہ بھی ایک اچھی ڈیفنیشن ہے پڑتا ہے بہتر انداز میں بجائے اس کے کہ آپ رٹی رٹائی ڈیفنیشن وہاں پہ پڑ یا سنا ہوتے ہیں تو کشش کریں انڈرسٹینڈ کر کے اس کو اپنے الفاظ میں بولیں انگلیش میں سوال پوچھا جاتا ہے انگلیش میں ہی ڈیفنیشن بتائیں اردو میں پوچھا جاتا ہے پھر آپ جو ہے وہ مکس لینگویج ڈیفنیش کر سکتے ہیں کوشش کریں اگر سوال پوچھا جاتا ہے انگلیش میں تو ریسپونس آپ کا انگلیش میں ہی ہونا چاہیے next question ہے what is nsqe for پاکستان جی nsqe minimum national standard for quality education minimum national standard for quality education yes mnsqe stands for minimum national standards for quality education in pakistan جی اس سے related اگلا question ہے کہ how many standards were discussed in minimum standard for quality education in pakistan 7 ایسے نہیں یہ چیزں اٹھ نہیں مین girls جس کو آتا ہے وہ باؤے جس کو خوبص چاہتا ہیں تاکہ سیکرنس کائم رے اس طرح جیسے تین چار آوازیں 6 اوازیں کٹھی آئیں گی مطلب جن کو نہیں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے نہیں پتا ان کے لئے چیز نہیں ہے تو ان کو بھی لرننگ کا موقع ہم نے دینا ہے جی کون بتائے گا سر جی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں میری بات اگر آپ سنیں سر میرا بھی ایک سوال ہے جی رابی آپ پوچھئے سر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جی سر میں یہ کہ رہی ہوں کہ میرا جو جو یہاں پر نیٹورک نیٹورک اسیو آ رہا ہے میں یہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہوں تو یہ ریکارڈنگ میں آپ نے لگایا ہوا ہے بعد میں آپ مجھے ملے کا یہ لیکچر مجھے نا تقریباً کوئی ڈیرڈ سال ہوگے اونلین کلاس پڑھاتے ہوئے ایک بار لیکچر مس ہوا تھا میرا جو آپ نے پھر اس کی ریکارڈنگ بھیجی تھی وہ بھی انفارچنیٹلی گلتی سے سمجھ لیں کہ انٹینشلی ہوا تھا تو ریکارڈنگ ہمیشہ دی جاتی ہے اس لیکچر بھی دی جائے گی جی سیرش آپ کا سوال جلدی سے پلیز سیر میرا پسٹن یہ ہے پسٹن نمبر ٹو کا انسر جو پوچھا گیا ہے what is nsqe for پاکستان اس میں جسٹ اس کا stand for بتا کے باس اتنا ہی بتانا ہے اس کو مزید explain نہیں کرنا پینل کے سامنے دیکھیں اگر آپ سے پوچھا جائے what is nsqe stand for stands for تو پھر آپ نے اتنا ہی بتانا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ nsqe یا mnsqe means تو پھر آپ اس کو بتائیں گے اور اس کی جو آگے جتنے بھی level ہیں ابھی میں نے سوال بھی پوچھا ہے آپ سے تو جو standards ہیں جتنے بھی وہ آپ نے ان کے نام بتا دینا ہے اتنی دیر میں آپ سے اگلا question آپ کی طرف درو کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر نہیں کیا جاتا جب تک نہیں کیا جاتا تو آپ نے بتانا ہے اگر آپ کو وہ اچھا جواب اس کا آتا ہے تو آپ نے بتاتے رہنا ہے شرط یہ ہے کہ سوال کس طرح سے پوچھا گیا ہے اب یہ نہ ہو سوال پوچھا جائے define curriculum اور ہم جو ہے curriculum کی definition کے بعد اس کے component اس کے model اس کے design بتا رہے ہیں یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے response style اچھا نہیں ہے آپ کا جو پوچھا جائے اس سے متعلق اگر آپ کو آتا ہے آپ بالکل بتائیں ضرور بتائیں لیکن کوئی بھی ایسا point آپ کے سوال میں سے جواب میں سے سوال ہوں گے آپ education کی definition بتائیں گے جیسے عثمان صاحب نے بتائی ہے sustainability کا word use کیا ہے تو اگلا سوال ان سے یہ ہی ہوگا what is mean by sustainability تو ہم definition میں یا اپنے response میں جو words جن الفاظ کا چناؤ کریں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو الفاظ میں use کر رہا ہوں تو ان کا کیا مطلب ہے یہاں اس word کا کیا meaning scope کیا ہے تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور یہ ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اچھا response دے رہے ہوتی ہیں اور ایک دم سے interview کی direction چینج ہو جاتی ہے یاد رکھے گا سوال کرنے والا پہلا دوسرا سوال اپنی مرضی سے کرتا ہے اس کے بعد وہ آپ سے آپ کی مرضی کے مطابق سوال پوچھتا ہے اب آپ کہیں گے کیسے ہماری مرضی کیسے چلتی ہے جو آپ کا response ہوگا اسی میں سے سوال اگلے وہ جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا کوشش کریں کہ جس area پہ آپ کو command ہے اس کو بے شک آپ بتا سکتے ہیں اچھی طرح سے explain کریں تاکہ وہ اس سے مزید آپ سے سوال کریں جس پہ آپ کو گریپ ہے سوال تھا how many standards were discussed in minimum national standards for quality education in Pakistan کون بتا رہے ہیں سر میں بتا 7 standards سرش ناغ سارا ارشد بتا رہی ہیں جی سارا there are 7 standards which are discussed in national educational standard for quality education کون کوئی سارا جلیل کو لیبریٹ بھی کروں جی جی نام بتا لے standard for school environment standard for curriculum standard for learner standard for teacher standard for textbook and curriculum material standard for assessment standard for learning and development early learning and development standard جی یہ 7 جو ہے وہ total standards ہیں جو کہ discuss کیے گئے ہیں minimum national standards for quality education یہ MNSQs کب develop کیے گئے کس نے develop کیے تھے جی یہاں پہ موجود نہیں ہے سوال لیکن میں ویسے کوچھ رہا ہوں جی سوال لیکچر سلیکٹ ہونا ہے اور آپ کے پاس بڑے بڑے بچے بچیاں بیٹھے ہونے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ یہی حال کرنا جو آپ میرے ساتھ کرتے ہیں یہ میں بتاہ رہا ہوں ایک ایک کو بولیں اگر اس کا جواب ٹھیک ہے تو کوئی مسجد ویٹ کر لیں تھوڑا سا پلیز مجھے بات بوری کر لینے اگر اس نے جواب ٹھیک یا غلط بتایا ہے آپ اسے ڈی سیگری کریں تھوڑا سا ویٹ کریں میں آپ کو موقع دوں گا جی کون سیدرہ کے جواب سے ڈی سیگری کرتے اور اس کو کریکٹ کرے گا جی سیرش ناز یا سر سر یہ اس وقت کے فیڈرل ایڈکیشن منسٹر محمد بلیگو ریمان نے دیئے تھے دو ہزار سولہ میں ٹھیک ہے آج کل بلیگو ریمان کہاں پہ ہیں کس سرکاری عوضے پہ ہیں سر گورنر ہے گورنر اوف پنجاب پورا جواب ہے گورنر اوف پنجاب ہے گورنر نہیں بات پوری بتایا کریں جب بھی آپ نے جواب دینے جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کا لیٹریسی ریٹ میل اور فی میل کا کتنا ہے تو اس کا جواب آپ نے یوں بتانا ہے کہ ٹوٹل ہمارا سکسٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ہے اور اس کا اتنا ہے اس کا اتنا ہے یہ بتائیں گے تو اگلا اس کا ویسے دماغ خراب ہو جانا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ میل کا اتنا ہے فی میل کا اتنا ہے جواب پورا جی next question ہے you are teaching in a class which philosophy you will consider best for your student یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ what is your best philosophy آپ کی best philosophy کون سی ہے یا which philosophy do you like more تو اس طرح سے یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جی کون بتائے گا اس کا جواب question number five ہے جی سیرش ناز نے کل یہ سوال مجھ سے personally in box کر کے پوچھا تھا ان کے علاوہ کوئی مجھے بتانا چاہے جی اکسہ تراب جی سر الیکٹیزم is a favorite philosophy according to my point of view ایک سوال آپ سے ہے کہ کیا ایک سوال آپ سے ہے کہ کیا الیکٹیزم ایک سوال آپ سے ہے کہ الیکٹیزم ایک philosophy ہے اس کا جواب ہے کہ الیکٹیزم is not a philosophy بلکہ it is a group or combination of different philosophies which we are using in classroom جو ہم اپنی classroom یا different situation میں group of یا کافی سارے philosophies کو according to situation جب use کرتے ہیں تو یہ ہماری الیکٹیزم approach ہے ہمارے ہاں میں addition کر رہا ہوں جواب میں ہمارے ہاں جو philosophy کوئی ایک strictly follow نہیں کی جاتی even islamic philosophy کو بھی ہم strictly follow نہیں کر رہے یعنی اس میں ہم blend of philosophies کرتے ہیں islamic philosophies کو idealism کو بھی ہم کرتے ہیں جیسے اب بچے جو idealism کا concept ہے یا islamic philosophy کا تو morality کے اوپر ہے individual کی morality کے اوپر spiritual being بنانا individual کو self realization کے اوپر ہے islamic philosophy کا idealism کا pragmatism کا ہے بچے کو practical بنانا تو different philosophies at a time ہم use کر رہے ہوتے ہیں اپنی classroom میں اور یہ ہی ہمارا انصاروں میں چاہیے کہ یہ ہماری best philosophy ہے ان کیس آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ class میں یہ philosophies آپ different philosophies use کرتے ہیں تو آپ سے سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ education کو پڑھانے کے لیے کون سا یعنی education ایک subject ہے تو اس کو اس کی teaching کے لیے کس philosophy کو زیادہ prefer کریں گے آپ electricism میں کس کو زیادہ prefer کریں گے اب آپ نے philosophies یا ideas تو different use کرنے ہیں practice میں لے کے آنے ہیں تو کس کو زیادہ focus کریں گے کیا جواب ہوگا کون بتائے جی جی کون جی جی بتائیے جی بتائیے جی بتائیے پلیز سر سر I will consider John David philosophy of pragmatism کیسے for example فار ایزمپل آپ نے موڈز آف ایڈوکیشن پڑھانے ہیں تو کیسے آپ ان کو جو ہے وہ پرگمٹیزم سے کیسے پڑھائیں گی پرگمٹیزم اپروچ سے جی کیونکہ سر اس میں پریکٹس کے ترہو ایکشن اینڈ ایکسپیرینس کے ترہو اور جو لرننگ بائی ڈوئنگ ایکٹیوٹی ہے وہ انہانس کرتی ہے کون سی ایکٹیوٹی آپ کرویے کلاس میں ایڈوکیشن میں فارمل انفارمل اور نون فارمل سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے کون سی ایکٹیوٹیز آپ کرائیں گی جی سر انڈیویجیل ایکٹیوٹیز اینڈ گروپ ایکٹیوٹیز وہ تو ٹھیک ہے مجھے بتائیں اس کو کیسے آپ سر انڈیویجیل ایکٹیوٹیز میں فلیش کارٹ کر یوز کر کے اور بلیک بورڈ کے تھروں وائٹ بورڈ کے استعمال کے تھروں ٹھیک ہے اور اور سر جیسے گروپ ایکٹیوٹیز میں سٹوڈنٹس کو ڈیفرنٹ ٹاسک مغیرہ دے کے ٹھیک ہے یعنی آپ انڈیویجیل ایکٹیوٹیز سے پرگمٹیزم فلسپی یا پرگمٹس جو اپروچ ہے وہ یوز کریں کوئی اور اس کا جواب دینا چاہے جو آپ جواب دینا آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں یعنی آپ آئیڈیالیزم کہتے ہیں تو آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن بتا ہونے چاہیے جی اچھا جو جو سٹوڈنٹ نیو ہیں اگر تو جی سٹوڈنٹ نیو ہیں ایک سیکنڈ جی تیمور ساب ایک سیکنڈ جو سٹوڈنٹ نیو ہیں اب یہ جو سٹوڈنٹ اس وقت کلاس ٹینڈ کر رہے ہیں انہوں نے میرے ریگولر سیشن اٹینڈ کیا یا انٹرویو کی تیاری میں یہ میرے ساتھ ہے تو بیسکس ان کی اپنی بھی ماشاءاللہ بہت سٹرونگ تھی اور کچھ جو ایک دو پرسنٹ میرے طرف سے کوشیر تھا وہ بھی میں نے کنٹریبیوٹ کیا ان کی تیاری میں باقی تو ان کی اپنی سٹرگل ہے میری جو کوشش تھی انٹرویو کی حوالے سے یا سٹارٹ میں تو وہ بھی میں نے ان کو قرائے تقریبا سارے سٹوڈنٹ کے جو اس وقت انٹرویو میں کوالیفائی کر چکے ہیں الحمدللہ سب کے بیسک کونسپٹ ہیں اگر کسی کو ایشوز ہیں تو میں پلیلیسٹ بھیج دوں گا آپ پریویس ریکارڈنگ جو چیپٹر وائز ٹوپک وائز ہے ڈسکیشن ہماری وہ سن لیجیے گا جی تیمور صاحب سار میرے خیال میں ایسنشیلیسٹ کو فالو کرنا بہتر ہوگا کیونکہ ہم جو ایڈوکیشن جن کو پڑھا رہے ہیں انہوں نے بعد میں ٹیچر بڑھنا ہے تو ان میں سکیل ڈیویلپمنٹ ہو ہم نے سکیلز پر زیادہ پوکس کرنا ہے تاکہ ان کو پروڈکٹیو ٹیچر بنا سکیں آئی ٹھنک سو جی بلکل دیکھیں یہ آپ سے اپینین لی جا رہی ہے کچھ کوسٹن ایسے ہوتے ہیں جو کہ جو کہ اپینین بیسٹ ہوتے ہیں یعنی جو اپینین بیسٹ کوسٹن ہے اس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی آنسر دے سکتے ہیں اس میں یہ باؤننس آپ کے اوپر نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے یہی جواب بتائیں گے تو ٹھیک ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جواب دے رہے ہیں تو آپ اپنے اس جواب کو پھر بعد میں جسٹیفائی بھی کر سکیں جیسے فیلوسفی دو جو لائک مور آگے سے سوال ہوگا آئیڈیالیزم پھر سوال ہوگا کیوں ٹھیک جی نیکسٹ قویسٹن ہے what is assessment as learning جی define assessment as learning in classroom with examples سر میرا کوسٹن یہ ہے کہ جو اسلامی فیلوسفی ہے وہ ایکلیکٹک نہیں ہے مطبع اس میں ڈیفرنٹ فیلوسفی جیتنی بھی ان سب کے میرے بلیف ہیں اسلامی اپنا ایک سیپرٹ ہمارا بلیف ہے اس میں no ڈاؤٹ جیسے میں نے پڑھایا بھی تھا شاید آپ کو کہ اسلامی فیلوسفی میں کافی سارے اور فیلوسفی بھی آجاتی ہیں لیکن اسلامی فیلوسفی کو ہم ایکلیکٹک فیلوسفی نہیں کر سکتے وہ ایک الگ سے ایک اپروچ ہے یا ایک آئیڈیا یا تھیری ہے باقی فیلوسفی کے کچھ نہ کچھ پوائنٹ اس کے اندر شامل ہیں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرگمٹیزم جو ہے اس سے آئیڈیلیزم سے اسلامی فیلوسفی بنی ہوئی ہے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے no ڈاؤٹ ان کے کچھ جو فیچر کچھ خصوصیات باقی فیلوسفی کی اس میں شامل ہوتی ہیں جی assessment as learning with example کون بتایا اس کا جواب پہلے میرے سوال بتایا جی بتایا بتاو جی بطائیے assessment as learning جو ہے یہ self assessment ہے جس میں یا تو student اپنی self assessment خود کرتا ہے یا اس کے peers کے ذریعے ہوتی ہے for example what is mean by peer sir age fellows yes same age کہ جو classmate کہ لیں fellows کہ لیں ان کو پیور کہتا ہے جی please continue کریں sir self assessment peer assessment peer appraisals اور what is difference between self assessment and peer assessment میں جو student وں کا go tni assessment kud karega ya to previous ko lekar ڈ 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 اب کتنی بہتری ہوئی اس میں اچھا یہ ایک ترم یوز ہوتی ہے اسیسمنٹ ایس لرننگ میں اپسیٹیو اسیسمنٹ اس سے کیا مراد ہے سر اس میں جو سٹوڈنٹ ہوگا وہ اپنی ٹریویس جو پرفارمنس ہوتی ہے اسی کو کمپیر کرتا ہے اپنی آپ کی پرفارمنس سے کہ میں نے پہلے سے اب کتنا امپروف کیا چلے آپ نے ایک ورڈ یوز کیا بالکل ایکزیکٹ آنسر ہے آپ کے ماشاء اللہ ایکسیلنٹ آپ نے ورڈ یوز کیا پیر اپریزل بھی ہوتا ہے اس میں اسیسمنٹ اس لرننگ میں what is mean by پیر اپریزل and what is difference between پیر اپریزل and پیر ریویو سر ریویو میں ایسنگ کہ ہم ریویو دیتے ہیں ایک دوسرے کی کام کے بارے میں جب کہ اپریزل جو ہوگا اس میں ہم تاریخ کے اس میں آئے گا اپریزل کیا اس کو کنفرم نہیں بتا جائے جی کوئی ڈیفرنس بتا سکتا ہے پیر اپریزل اور پیر ریویو کی جی ان دونوں کا ڈیفرنس کوئی بتانا چاہیں جی سہرش جی سہرش دوسرے کا ٹیسٹ سننے یا چیک کرنے کے بعد یہ ریویو کے سر فیڈبیک دینا کہ کتنا آتا ہے ڈیفرنس کوئی ڈیفرنس کوئی ڈیفرنس کوئی ڈیفرنس کی ٹیسٹ سیم نہیں ہوگی یہ دونوں سیم ہیں پیئر اسیسمنٹ اور پیئر اپریزل ایک ہی چیز کے دو ڈیفرنس نیم ہیں alternatively term use ہوتی ہیں جب ایک بچہ ایک سٹوڈنٹ ایک کلاس میٹ جس کی ایج اپنے کلاس میٹ کے بلکل سیم ہے مطلب سیم یئر میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دس اکتوبر اس کی اور دس اکتوبر اس کی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پندرہ سال کا ہے تو وہ بھی پندرہ سال کا ہی ہے اس کو کہتے ہیں سیم ایج تو ایک سٹوڈنٹ دوسرے سٹوڈنٹ کی جب اسیسمنٹ کرے سوال جواب کرے تو اس کو کہتے ہیں پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل اور اس سوال جواب کرنے کے بعد اس اسیسمنٹ کے بعد اسیسمنٹ کے بعد اسیسمنٹ کے بعد جب اس کو فیڈ بیک دیتا ہے تو وہ اس کا پیئر ریویو کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کی ٹائچ کون کون سی یہ ہم آگے جاگے دکھیں کس کی سوری اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل کی نہیں نہیں پیئر اپریزل کی یہ ہم نے تین ٹائپس اس کی پڑی تھی فیڈ بیک اندر جا کے ہم انشاءاللہ مزید اس کو دیکھیں گے اپریزل آپ کا جو ہے سب سے پہلے آپ اپریسیشن کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ ججمنٹ کے لئے بھی یعنی اپریسیشن سے مرد سوشو میٹرک سوشو میٹرک اور گیس ہوں سوشو میٹرک تیکنیس جو ہوتی ہیں وہ اسی میں آتا ہی ہے نہیں نہیں وہ پرسنیلیٹی أسیسمنٹ کے اندر آتی ہے وہ اس میں نہیں آتی اس کی اس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں فیڈ بیک کی سب سے پہلے ہم فیڈ بیک اس لئے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپریشیعت کر رہے ہوتے یا پھر ہم جج کر رہے ہوتے یہ نہیں ہوتا کہ آپ بچوں سے پوچھتے کہ آپ سکن کے ساتھ بیٹھنے چاہتے ہیں اگر میں کہ میں نہیں سکن کے ساتھ بیٹھونگا یہ میں تو ایک دکہ پڑھا ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ رپیزل میں آتی ہے سوری میں نے ایک دکہ پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے اس ہی میں آتی ہے پیر رپیزل میں نہیں نہیں سوشو میٹرک سوشو میٹرک پرسنیلیٹی اسیسمنٹ کی ٹائپس ہیں وہ انشاءاللہ ہم اسی سیکشن میں جا کے پرسنیلیٹی اور اس کی جو ڈیفرنٹ اس کی میرمنٹ کی ٹیکنیکس ہیں اس میں ہم دیکھیں گے سائیکو میٹرک یا سوشیو میٹرک سائیکو میٹرک اور سوشیو میٹرک دونوں کا ڈیفرنس بھی ہم وہاں جا کے دیکھیں گے سوشیو میٹرک میں سوشل ریلیشنشپ دیکھے جاتے ہیں ایک انڈیویجول کی اسیسمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کی کسی بھی لرننگ ٹاسک کے حوالے سے یہ جو اسیسمنٹ ایز لرننگ کا کونسپٹ ہے یہ کسی بھی ٹاسک کی لرننگ کے حوالے سے ہے کہ اس بچے نے کسی بھی ٹاسک کو کتنا سیکھا یا نہیں سیکھا کتنی اس میں بہتری کی گنجائش ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے اس کی اپسٹیو اسیسمنٹ سیلف اسیسمنٹ اور پیئر اسیسمنٹ تین اس کی ٹائپز ہوتی ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ کی یہ بہت امپورٹنٹ کوئسچن ہے یہ تقریبا جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ہر دوسرے تیسرے سے یہ سوال بھی لاسٹ ٹائم پوچھا گیا ہے اس دفعہ اللہ کرے پوچھا جائے بہت آسان ہے دو دو پوائنٹس بتاتے جائیں آپ میں سے جو ٹیچر ہیں وہ بتاتے جائیں جی what are the classroom problems جی problems are there team work آجاتا ہے discipline issues اور سار سب سے پہلے lack of interest سارا عرشے نے پوائنٹ بتائیں گی ایک اقصہ ایک تیمور ایک اسمان صاحب چلیں جی سارا سے سٹارٹ کرتے ہیں جی فلیز سارا عرشت سارا عرشت سار تو undiagnosed student learning disabilities ہیں learning disabilities ok جی سار وہوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ان بچوں پر کون سی learning disabilities ہیں اور کس کے اقارڈے ہیں ان کو ہم لوگ solve کر کے ان کو اپنا teaching method provide کریں جی بلکل جی سیکنڈ جی پلیز سر سر آپ سارا عرشت کی باری چل رہی ہے وہ جواب دے رہی ہیں واقعی لوگ فلال تعمل سے سنیں جی سارا دوسرا پوائنٹ سر یہ تو ایڈمنیسٹریشن کا پریشر ہوتا ہے کہ ہم لوگ پرفارمنس بیٹر دیں لیکن ہم لوگ کے پاس ویسی فیسیلیٹیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے دو پوائنٹ ہو گئے میں اس پہ مزید اپنے کومنٹس بھی دوں گا جی اکسا جی تیمور ریاسا سر ٹیچر کے نولیج کا ٹیچر کا ٹیچر کا بیہیوئر ٹیچر کا بیہیوئر اسمان صاحب جاوڈیٹ ایک تو ہیں کہ داداب بہت زیادہ دوسری ڈیسپلین یشو ہے اور تیسرا کہ ٹیچر ہیں ان کو بچوں کی نیڈز کا نہیں پتا سیکلوجیکل نیڈز کا نہیں پتا جی سویرہ سارے کلاسی جو سارے جی اوڈرانہ سارے ٹیچر کا ٹیچر کا ٹیچر کا ٹیچر کا ٹیچر کا ٹیچر کا جی امرانہ ستار جی امرانہ ستار سر نون اویلیٹی آف اٹھن ٹکنالوجی ان ریموٹ ایریاس اور ٹیچر کو ریلیکٹنگ بیہیویر ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیو جو ٹیچنگ بیہیویر ہوتا ہے ان کو ایڈاپٹ کرنے میں ان کا جو بیہیویر ہوتا ہے ریلیکٹنگ بیہیویر اور اس میں لیسن پلاننگ جو ہے ہماری سٹوڈٹن کی انڈیویڈیویڈی کو میٹ نہیں کر سکتا جو ٹیچر کو جو لیسن پلاننگ ہے اور دوسرا لیسن پلاننگ ہے سٹوڈٹن اینڈ ٹیچر اور ان کے پیرنٹس کے درمیان بہت اچھے پوائنٹس آپ سب کی طرف سے آئے ہیں کوئی مزید اس میں ایڈ کرنا چاہیے میں اس کو وائنڈ اپ کروں جی ہماریوں جی ہماریوں جی ہماریوں جی ہماریوں شکریہ کرنا تھا جب میں نے اس آنسر کو اس میں یہی بات میں نے کرنی تھی کہ ہم نے کرتیسائز نہیں کرنا نہ گورمنٹ پہ ٹھیک ہے نہ ہی کمیونٹی کے اوپر ہم نے یہ پوزیٹیولی ہم نے ان ایشوز کو ہائلائٹ کرنا ہے پوزیٹیو وے میں اب چونکہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا چیئر میں وہ پولیسی میکر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے اس نے پولیسی بنائی ہوتی ہے اس کی زندگی میں سروس کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کا ایسا گزرا ہوتا ہے جہاں پہ اس نے کوئی نہ کی پولیسی بنائی ہوتی ہے اویسلی ہماری پلاننگ بلکل پر نہیں ہے جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں ایڈوکیشنل انسٹیوٹ کی لاہور میں بیٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے کیپی کے پشاور میں بیٹھ کے ہم فیصلے کرتے ہیں اور ہمیں گراؤنڈ ریالیٹیز کا پتہ نہیں ہوتا تو نو ڈاؤٹ یہ کی ایپورٹنٹ پوائنٹ ہے لیکن میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس کو آپ سکیپ کریں اب میں یہ سارے آنسر ایک دفعہ وائنڈ اپ کرتا ہوں سب سے پہلے جو ویری فرس پرابلم ہے ہماری کلاس روم میں وہ پور کلاس روم منجمنٹ ہے یعنی ٹیچر کی ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم کو اچھی طرح منج نہیں کر پاتا اچھا دوسری نمبر پہ ڈسیپلن کے ایشو ہیں یعنی کلاس روم کے اندر بچے کنٹرول میں نہیں ہیں تو دوسری نمبر پہ ٹیچر کی جو پلیننگ ہے لیسن پلیننگ یہ پرابر نہیں ہوتی چوتھے نمبر پہ ابسنتیزم بچے ہمارے ابسینٹ ہوتے ہیں سکول نہیں آتے پانچھے نمبر پہ STUDENT اور TEACHER کا جو POSITIVE RAPPO ہے ریپو ر اے ڈبل پی آر ٹی ریلیشنشپ پوزیٹیو ریلیشنشپ جس کو ہم کہتے ہیں لیک اف پوزیٹیو ریلیشنشپ بیٹوین سٹوڈنٹ اور ٹیچر یا لیک آف ریپو بیٹوین سٹوڈنٹ اور ٹیچر اس چیز کا فقدان ہے اس کے علاوہ لیک آف پیرنٹ ٹیچر کمیونکیشن اب جب والدین بچے نہیں آرہے تو والدین اور ٹیچرز کی آپس میں کمیونکیشن نہیں ہے انوالمنٹ نہیں ہے تو بچے یا تو ابسنٹ ہوں گے یا پھر اپنا ٹاسک پورا نہیں کریں گے یا جو ڈسپلن کے پرابلم ہیں وہ بھی آتے رہیں گے اس کے بعد آتے ہیں یہ تھے پرائیمری ایشوز اب سیکنڈری ایشوز کیا ہیں اوور کراوڈڈ کلاسرومز ہماری کلاسروم اوور کراوڈڈز ہیں کپیسٹی ہیتنی نہیں ہے لیک آف فرنیچرز لیک آف کلاسرومز لیک آف ٹیچرز یہ سارے ہمارے کلاسروم پرابلمز ہیں لیکن یہ سیکنڈری آپ کوشش کیجئے گا کہ جس سیکنس میں میں نے آپ کو بتائے ہیں اسی سیکنس سے آپ سے سوال پوچھا جائے گا سب سے نہیں تو 50% سوڈنٹ سے یہ سوال ہوگا تو آپ نے اسی سیکنس میں اس کو بتانا ہے اچھے یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے پچھلے دفعہ جو انٹریو ہوا کافی سارے سوڈنٹ سے جب انٹریو میں یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ایک پرابلم یہ بھی بتایا دراب اوٹ اب آپ سے میرا سوال ہے کیا دراب اوٹ ایک کلاسروم پرابلم ہے جی مجھے 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 جی فاکرہ بطا رہی ہیں جی میں نے بتایا تھا جی سر آپ نے بتایا تھا اوٹ اوٹ اس کا بھی نہیں ہے اس کا بھی علم gemacht اور دراب اوٹ جو اوٹ نے کہا ہے وہی نے کہا ہے آپ نے کہا ہے اوٹ 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 گیا سر میں اس بات سے اگری نہیں کرتا سر میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کلاس انوارمنٹ جو ہے اس کا جو آپ کی جو موٹیویشن ہے آپ کی جو انٹرسٹ ہے ایک ٹیچر نے ڈیویلپ کرنا ہے پہنس ارے بچے اسی لئے سکول چھوڑ جاتے ہیں ٹیچر کے بیش کی وجہ سے لرننگ انوارمنٹ کی وجہ سے لاس منت ایک بچے کو ایک والدہ اس لئے لے گئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو یہ سونا تھا کہ اسکول کے اندر بچے جو ہے وہ ابیوزنگ نہیں کرتے میرے بچے کو ابیوز کی ہے بچوں نے میرا بچہ تو میں پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے آئی ہوں میں تو یہاں پہ نہیں پڑھا سکتی ہیں اس میں وہ بچے کو لے گی واپس پرائیویٹ سیکٹر میں جی آپ کی بات صحیح ہے لیکن ڈراب آؤٹ جو ہے وہ ایک میجر پرابلم ہے یہ ہمارا کلاس روم پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی بات سے بلکل میں اگری کرتا ہوں کہ ٹیچر کو نہیں پتا ریزوانہ نسار اپنا کیمرہ آف کریں پلیز ریزوانہ نسار آپ تک آواز پہنچ رہی ہے آپ کا کیمرہ آن ہے اچھا جو سر میں ایک اور چیز ایڈ کروں جی ایک سیکنڈ میں ان کو جواب دے لو کلاس روم میں نو ڈاؤٹ ٹیچر کا بیہیویئر یہی باتیں تو ہم کر رہے ہیں کہ ٹیچر کا پوزیٹیو ریلیشنشپ نہیں ہے بچے کی گروت اور ڈیویلپمنٹ کا نولیج ٹیچر کے پاس نہیں ہے یعنی اس کی پروپر ٹریننگ نہیں کی گئی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے نا کہ ڈراؤپ آؤٹ کیا ہے تو ڈراؤپ آؤٹ بیسیکلی سکول یا ایک ایڈوکیشنل پرابلم ہے یہ کسی ایک سکول میں کسی ایک کلاس کے اندر نہیں ایجسٹ کر رہا یہ ایک یونیورسل ہمارا سمجھنے کے ایک ایشو چل رہا ہے پاکستان میں پاکستان میں دو کروڑ سے زائب بچے اور بچیاں آؤٹ آف سکول ہیں جو سکول سے باہر ہیں اور ان میں سے مجورٹی ایسے ہیں جو سکول میں کبھی نے کبھی ایک دو چار دن ہفتے مہینے کے لئے آئے تھے پھر انہوں نے سکول کو چھوڑ دیا تھا تو دو کروڑ سے زائد بچے بچیاں زیادہ ہیں اس میں وہ آؤٹ آف سکول ہیں تو یہ ایک میجر پرابلم ہے ایڈوکیشنل پرابلم ہے جی کون ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں جی جی سر ہزارہ جی 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 ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میرے سکول میں پرابلم ہے وہ سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ بچوں کو جو ایکنومیکل ایشیز ہیں فیملی بیگراؤنڈ جس سے وہ آتے ہیں غریب بچے ہیں ان کا فوڈ کا پرابلم بہت بڑا پرابلم بھی ہے ان کی فوڈ جب پوری نہیں ہوتی بیسک نیڈز ان کی پوری نہیں ہوتی تو ان کی جو منٹل گروہت ہے اس پر بھی افیکٹ بڑتا ہے میرے پاس چھے سے سات بچے میری کلاس میں ہیں جو کسو بور ناش تک آتے بھی نہیں آسکتے تو میں یہ پھر کسو بور فاسٹ ایکٹیوٹی میری یہ ہوتی ہے جو بچے لانچ سے لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو وہ شیئر کرتے ہیں تو اس طرح بہت اچھی انپوٹ آئی ہے اسی سے آپ سے ایک اور سوال بھی میں آپ سے ہی کر لیتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ اس ایشیو کو ریزولف کرنے کے لیے کوئی سٹیپس لے رہی ہے پنجاب گورنمنٹ سکول لیول پر جی نو صرف فیلال تو نہیں اس پر کوئی انیشیئیٹیو لیا گیا لیکن پہلے ایک کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں نے سکول جوائنن کیا تھا تو پنجاب گورنمنٹ نے ایک دودھ کا ڈبا اور کچھ فوڈ کا انتظام کیا تھا اور چاند ایک سکولوں میں انہوں نے شروع کیا تھا لیکن یہ جی چلے میں اس کا جی کوئی بتانا چاہے اس کا جواب جی میں نے شاید بتایا بھی تھا جی پلیز جی کوئی بتانا چاہے آپ کے جواب سے میں اس پر جواب دینا چاہے جی پلیز طرح ایک تو ہماری جو ایڈگیشنل پالیسیز تھی نہ کچھ پالیسیز اس میں بچوں کو ڈی ٹائم لانچ کی سیجیشن دی گئی تھی لیکن اس پر اتنا عمل درامت نہیں ہو سکا چلے میں جواب دیتا ہوں آپ سن لیں پلیز پنجاب گورنمنٹ نے ایک زیور تعلیم پروگرام شروع کیا ہے اس میں ہر بچی چھٹی سے لے کر بارویں تک اس کو ون تھاؤزنڈ پر منت دیا جائے ابھی مل نہیں رہا کچھ عرصے سے یہ ایک پروگرام ہے پنجاب گورنمنٹ کا برک کلن سٹوڈنٹ وہ بچے جن کے پیرنٹس بٹھوں پہ کام کرتے ہیں والد یا والدہ ان کو بھی انسینٹیو منتلی بیسز پہ دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ احساس کفالت پروگرام میں وہ تمام بچے جن جو احساس کفالت پروگرام سے یا جو بے نظیر قرانہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس میں ریجسٹرڈ تھے تو اس میں سے بھی ان بچوں کو کیا ہے انسینٹیو دیا جائے ایک سیکنڈ ویٹ کیجئے موسیقی 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 جی اس کے ساتھ ساتھ میں تیسرا آپ کو بتا رہا تھا پروگرام جو گورنمنٹ پاکستان کا ہے بیسیکلی یہ تیسرا پہلے دونوں پنجاب گورنمنٹ کے تھے تیسرا ہے احساس کفالت پروگرام اب احساس کفالت پروگرام کے تحت وہ تمام فیملیز جو کہ اس سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس کفالت پروگرام سے ریجسٹرڈ ہے احساس راشن پروگرام بھی ہے تو اس سے جو ریجسٹرڈ ہیں فیملیز ان کے بچوں کو بھی گورنمنٹ منتلی بیسز پہ انسینٹیف دے رہی ہے ون تھاؤزنڈ سے ٹو تھاؤزنڈ ہے کہ مجھے ایکزیکٹ اس کی ماؤٹ نہیں پتا تو آپ یہ جواب ایڈ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ واقعی کام کر رہی ہے جی تین میں نے بتایا ہے سر سر بھی تعلیم کا بتا دیں کہ یہ کب سٹارٹ ہوا اور اس کا بیسیکلی زیوری تعلیم یہ شہباز شریف جس وقت تھے لاسٹ ٹائم جب وہ وزیراعلا پنجاب تھے انہوں نے یہ سٹارٹ کرایا تھا زیوری تعلیم پروگرام اس میں چھٹی سے لے کر بارویں تک ہر بچی کو گرل سٹوڈنٹ جتنی بھی پنجاب میں گورنمنٹ سکول میں پڑھتی ہیں ان کو منتلی بیسز پہ ون تھاؤزنڈ انسینٹیف دیا جاتا تھا ان کی جو تعلیمی ضروریات یا خراجات کے لیے اور اب یہ نہیں مل رہا لیکن یہ ملے گا سب کو ملتا یہ احساس کفالت سوری یہ جو سیوری تعلیم ہے یہ ساری بچیوں کو ملتا رہا ہے اب تک اچھا اسی طرح بریک کل میں سر ایٹی پرسنٹ ہو ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو ہاں مطلب وہ تو ہم نے کرائیٹیریہ رکھا ہوئے نا کہ منتلی منتلی اٹینڈنس اگر آپ کی ایٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو ملے گا وہ تو ایک کرائیٹیریہ ہے نا اس کے بعد کا لیکن یہ سارے بچیوں کے لیے ہے اسی طرح بریک کل کا بھی ایسے یہ ایٹی پرسنٹ پلس اٹینڈنس ہو ان کی تو ان کو ملے گا اسی طرح جو احساس کفالت کی بچے ہیں یا بچیاں زیور تعلیم صرف بچیوں کے لیے ہے ٹھیک ہے چھٹی سے بارویں تک ون تھاؤزن پر سٹوڈنٹ پر منت جو بریک کل سٹوڈنٹ کے لیے بریک کل جو فنڈ ہے وہ بچے اور بچیوں دونوں کے لیے اس طرح احساس کفالت والا بھی بچے اور بچیوں دونوں کے لیے تینوں کے لیے کنڈیشن ہے کہ منتلی اس کی ایٹی پرسنٹ اٹ لیسٹ ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ سکول ہی نہ آئے اور اس کو کاؤنٹر چیک بھی کیا جاتے ہیں چلیں جی یہ سوال اس کا جواب آگیا نیکسٹ گسٹن کی طرف ہم موو کرتے ہیں اس پر کوئی کنسٹیوزن سمیرا کا سوال سونے یہ پرابلم جی جی سر کیا یہ جو ہیں ایشیوز ہیں کلاس روم ایشیوز میں ہم یہ بھی جو پور سورٹس ہوتے ہیں ان کے پاس اگر نوڈ بوکس جا جو ان کے پاس سٹیشنری نہیں ہوتی تو سکنٹری ایشیوز میں ان کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں بلکل آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور اب ساتھ آپ اس کو اگر جب آپ ڈسکس کریں نا تو جو کچھ پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں سکول کے اندر فنڈ ملتا ہے ہم ایف ٹی ایف لیتے ہیں فروغ تعلیم فنڈ تو سکول کا بھی فنڈ ہوتا ہے تو ہم اس سے ایسے بچے جن کی یونی فارم نہیں ہے یا جن کے پاس سٹیشنری یا بوکس جو نوڈ بوکس ہیں ایڈیشنل جو ان کے ریکوائر ہوتی ہیں چیزیں وہ نہیں ہیں تو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ پرابلمز ہیں لیکن ہم نے ان پرابلمز کو کنٹرول کیا ہوا ہے کیسے کیا ہوا ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں یعنی تھوڑا سا سائنٹیفک آنسر آپ کا ہوگا کہ یہ پرابلمز اگزیسٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہم ایسے ایسے ڈیل کر رہے ہیں لیکن کچھ پرابلمز ایسے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے اب جیسے لیک آف انفرسٹرکچر ہے لیک آف بیلڈنگز ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے سویرا آپ کا کیمرہ آنے اس کو آف کریں جی اور کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے سائر جو ڈراب آؤٹ کے ایشیوز ہیں اگر ڈراب آؤٹ کا ریزن دیکھا جائے اس پہ ہم بات میں جاتے ہیں اس پہ ہم بات میں جاتے ہیں کلاس روم پرابلم کے حوالے سے کوئی سوال سر یہ جتنی بھی سر میرا ایک پیچن ہے جی جی سر جتنی بھی کلاس روم پرابلمز ہم نے ڈسکس کیا ہے ان تمام پرابلمز کا سر ساتھ ایک دو سالیڈ ریزن بھی ہونی چاہیے ان کو ریزولف کرنے کی کیونکہ اگر ایک پوچھا تو اس کا سر ایک یا دو ہم نے سالیڈ ان کو کیسے ہم منیمائز کر سکتے ہیں وہ بھی ساتھ اچھے طریقے سے تیار ہونی چاہیے بلکل آپ کے ہونی چاہیے یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ سائنٹیفک آپ کے پاس ریزن ہونی چاہیے اور سائنٹیفک سلوشن بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے یعنی جو آپ پروبلمز بتا رہے ہو وہ سلوشن بیس پروبلم ہو کیا کلاس روم میں بچے بہت زیادہ ہیں تو آپ بھئی کیا کر رہے ہیں اگر بچے زیادہ ہیں تو آپ نے کیسے اس کو منیمائز کیا ہوا ہے ہمارے ایڈ ٹیچر نے کوچ ٹیچر رکھے ہوا ہے پرائمری لیول پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے What is dropout? How will you minimize the dropout? Sir, tell me Sir, dropout is leaving Yes, Faria Javed Aksa is telling you or Faria is telling you Sir, I am telling you Sir, dropout is leaving school before completing their education time period Yes, academic session So, first of all, when they leave school Before they complete their education They say dropout What are the reasons and how can you minimize it? This is the point actually Yes, who will tell the answer? Sir, I am telling you Yes, I am telling you Yes, Faria is telling you Sir Sir, lack of teacher interest And student lack of interest Expensive tuition fee This is the reason Unhappy environment This is the reason In Pakistan, there is no tuition fees Yes, next point Yes, Sir Carboral punishment Yes Carboral punishment Yes. Carboral punishment The reason why Yes, yes The reason why Sir, our community is getting پیرنٹ کے سوشو اکانومک جو کنڈیشنز ہیں تین پوائنٹ ہو گئے سر اس میں دیسیبیلیٹی آ جاتی ہے دیسیبیلیٹیز لرنگ ڈیفیکلٹیز چار پوائنٹ ہو گئے سر ریلوکیشن آ جاتی ہے ٹرانسپرز آ جاتی ہے ڈیتھ آ جاتی ہے اس کے اندر سر آپ کی لیپر ورک آ جاتا ہے دیکھیں جو ڈیتھ ہے نا سی باز چیز ہی بازی اڈیشن لے رہا ہے ڈیتھ اور ٹرانسپر یہ ڈڈراؤپ اوٹ میں نہیں آتے یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے ڈراؤپ اوٹ میں یعنی ایک بچہ ایک سکول میں داخل ہوا اس کی نیچرل یا ایکسیڈینٹل یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ ڈراؤپ اوٹ میں نہیں آئے گا ایک بچہ ایک گورنمنٹ سکول سے پرائیوٹ سکول میں چلا جائے گا ڈراؤپ اوٹ میں نہیں آئے گا یہ dropout کا مطلب یہ ہے وہ بچہ اپنی primary education primary school میں اس نے داخلہ لیا primary education یہ ایک ہماری educational stages ہیں جیسے primary ہے پھر elementary ہے پھر secondary ہے پھر higher secondary اور پھر higher education یہ ہمارے 5 stages ہیں اب ایک تعلیمی سیشن کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے بچہ سکول چھوڑ دیتا ہے اور یہ permanently کسی دوسرے سکول میں داخلہ نہیں لیتا جی اور point اور پاکستان میں آپ کو بتا دوں نائجیریا دنیا کا پہلا ملک ہے جس میں پاکستان سے زیادہ آؤٹ آف سکول بچے ہیں اور پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جس میں دو کروڑ سے زائل یعنی دوسرا ملک ہے جس میں آن ایڈیمیٹڈ آؤٹ آف سکول جس میں ڈراب آؤٹ کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے بچے ہیں جو سکول میں نہیں پڑتے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جس میں میکسیمم بچے آؤٹ آف سکول ہیں دو کروڑ بچے دو کروڑ سے زائد بچے اور ایشو بتائیں پانچویں میں تم شادیاں نہیں ہوتی ایشو ہے میں تھوڑا سا اس کی ریزنز بتا رہا ہوں پھر ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں بعد میں سب سے پہلا جو پروblem ہے ہمارا سکول انوارمنٹ کنڈوسیو نہیں ہے کنڈوسیو 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 کہتے ہیں چائل فرینلی وہ سکول انوارمنٹ جس میں بچے کی نید، انٹرسٹ، کیپیبلیٹیز، پوٹینشل کو کنسیدر کیا جا رہا ہو بچے کو جو کیچ کر رہا ہو اٹریکٹیو ہو اس کو ہم کنڈوسیو انوارمنٹ کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جو ہم بات کرتے ہیں جو پوائنٹس میں نے ابھی آپ کو بتائیا تو لیک آف کنڈوسیو سکول انوارمنٹ ٹھیک ہے اب اس میں آپ مزید اگر اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیچر ہے وہ بچے کی بیسک نیڈز اور انٹرسٹ کو ایڈرس نہیں کر رہا ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ آپ آپ کارپورل پنشمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں جسمانی سزا جو دی جاتی ہے چوتھی نمبر پہ جو بچے کے پرابلمز ہیں سکول میں کلاسروم کے اندر جو لرنر کے سٹوڈنٹ کے چائلڈ کے جو پرابلمز ہیں وہ ایڈرس نہیں کیا جا رہے ہیں یہ سارے جو پوائنٹس میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ میں نے بوک کے اندر یہ چیزیں ساری شامل کی ہوئی ہیں آنسر کی شکل میں یہاں پہ کچھ سوالوں کے جواب میں نے یہیں پہ دی ہوئے ہیں کچھ سوالوں کے میں نے آگے پیج نمبر لکھا ہوا ہے تو جو پیج نمبر جن کے آگے لکھا ہوا ہے تو میں نے سبجیکٹیو پورشن میں ان کے جواب ایڈ کر دی ہیں یہ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ میں نے ایک دن بوک میری پرنٹ ہو کے آنے تھی اگلی دن یہ پی ڈی ایف فارم میں سب کو مل جانے تھی آپ کی بات میں نہیں کر رہا مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں تو وہ پھر لوگ جو ہے وہ اتنی جس نے محنت کی ہے دین ماہ لگا کے ان آنسر کو اس کو کلیکٹ کرنے پہ پھر ان کا جواب لکھنے پہ وہ دو منٹ میں جو ہے وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے اچھا ڈراؤپ اس کی بات اس کا فائدہ بھی ہے اس کا فائدہ بھی ہے کہ جب انکواری سنس ڈیولپ ہوگی وہ جواب پھونے گا تو وہ زیادہ پرمنٹ ورننگ ہوگی بلکل بلکل یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک چیز جو ہے وہ پڑی نہیں ہوگی ایزی ایکسیس اس کی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو اس پیج تک جانے میں کچھ ٹائم تو آپ سوچیں گے بھی تو کوشش کیجئے گا جب آپ بک لیں یا نہیں بھی لیتے آپ تو جو آپ کے پاس میں نے questions شیئر کرتی ہے جو question کی list میں شیئر کی ہے وہ 674 674 اب اس میں تقریبا 100 question ایسے تھے جو repeated تھے یعنی یہ question تھا what is learning learning تین جگہ لکھا ہوا تھا تو ان کو میں نے replace کیا تھا یہ جو اب آپ discussion میں ہمارے ہوں گے اس میں replace question بہت زیادہ سارے ہیں یعنی تقریبا کوئی لگ بگ 100 کے قریب ہیں total question جو اب میں نے اس میں بنایا تھے وہ 701 question ہیں اس list میں اس کے علاوہ ابھی جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ تقریبا 3000 کے قریب question ہو جائیں کیونکہ جو question میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس میں سے مزید بھی ہم question بنا رہے ہیں تاکہ اس سے دائیں بھائیں اگر کوئی question پوچھا جاتا ہے directly یہ ہی نہیں پوچھا جاتا دائیں بھائیں اگر کوئی پوچھا جاتا ہے تو کم از کم وہ بھی ہمیں آئے انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا discussion ہوگی اگر آپ اسی کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں understand کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا interview بہت ہی اچھا ہوگا اچھا ہم نے بات کی conducive learning environment کی ہم نے بات کی lack of student need and interest کی ہم نے بات کی corporal punishment کی ہم نے بات کی کہ student کی address جو problems ہیں issues ہیں ان کو address نہیں کیا جارہا اگلا point ہے کہ teacher کی جو planning ہے وہ proper نہیں ہے traditional methods of teaching use کیا جا رہے ہیں اچھا اس کے بعد جو equity based learning environment ہمارے school exist نہیں کر رہا ہم group instructions provide کرتے ہیں سب کو ایک جیسا treat کر رہے ہوتے ہیں اور ہر بچے کی need and interest وہ اپنی ہوتی ہیں negative criticism بچے کے اوپر جو negatively ہم criticize کرتے ہیں کہ یہ تو ہائی نکمہ اس کا اببہ بھی میرا student تھا اس کی امی بھی میری student اس کی بڑی بہن یا بائی وہ بھی ناہل نکمہ تھے یہ بھی ویسا ہی ہے پچاس بچوں کے سامنے جب آپ ایک بچے کو degrade کریں گے تو وہ school ہی چھوڑے گا اچھا اس کے علاوہ والدین کی جو poor economic conditions ہیں والدین بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہوتے تو یہ بھی ایک ہمارا issue ہے drop out کا poverty ہے lack of unemployment ہے تو یہ سارے problems سے drop out کے اب اس کے solution کی طرف ہم آتے ہیں تو اس کے solution کو ہی بتا سکتا ہے انہی کو reverse کرتے جائیں انہی چیزوں کو جو ہم نے reasons بتائی ہیں یا issues کیا background بتائیں تو ان کو reverse کرتے جائیں آپ کا solution بنتا جائے گا جی کون بتائے گا جی پلیز اب میں بتائیں جی بتائیں جی بتائیں جی سے جی سے کو بہت اچھی آپ نے باتیں بتائیں ہیں answer دیا ہے اچھا ایک بچہ نہیں پڑھنا چاہتا رباب آپ کیسے اس کو motivate کریں گے نہیں بیٹا آپ کو پڑھنا چاہیے بیٹی آپ کو پڑھنے چاہیے آپ آپ سکول آئیں گی تو آپ آگے بڑھیں گی تو اس اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں کیسے motivate کریں گی ایک چوتھی کلاس کی بچی آپ کے سکول میں سکول چھوڑ گئی ہے یا ایک یارویں کلاس کی بچی وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھنا چاہتی کیسے motivate کریں گی جی سر اس کو اسی طرح سے سمجھا کہ بیٹر فیوچر کے لیے کیا آپ کو آپ کا فیوچر جو ہوگا وہ بیٹر ہوگا آپ کی اپنی پرسنل لائف کے لیے یا آپ کی فیملی کے لیے اور سب سے جو سرم اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو انسانٹیف وغیرہ دے دی جائیں جیسے کلاس میں اپریسی ایشن کروا دی جائے بچے کی اور کوئی فینانچل ایڈ وغیرہ دے دی جائے سر یا پیلے گئر جاننے کی بھی کوشش کی جائے کہ ایسے جیسے کیا ایشوز ہیں جت کی وجہ سے وہ سکول چھونا چاہے یہ سب سے اچھو رہا ہے فرسٹ ان فرموسٹ یہ بالکل ایکشن ہوتا ہے جی اور اس کی نیس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اگر کوئی اس کو اور پرابلم ہے تو اس کے پیرنٹ سے ڈسکس کیا جائے اس کی فیملی کے ساتھ اور اس کو کوشش کی جائے کہ اس کے فرنڈز یا پیرز کی بھی سب سے پہلے بہت اچھا جواب تھا اب آپ کا پہلے والا نہیں تھا اتنا قرارہ جواب اس میں نمک کم تھا سب سے پہلے ہم جب بھی کوئی سرہ کا پرابلم ہوگا ہم اس کی ریزن تلاش کریں گے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب جب آپ کے پاس ریزن آ جائے گی تو آپ سیکنڈ سٹیپ آپ نے چھوٹی کلاس کے بچے کی یا بڑے کلاس آپ ایک اسپیکٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس بچے کو موٹیویٹ کریں گے آپ اسے کہیں گے کہ آپ تو بہت آگے جانے والے ہیں آپ کا تو میں دیکھ رہا ہوں میں تو اتنے عرصے سے observe کر رہا ہوں کہ آپ کا فیوچر تو بہت برائٹ ہے چھوٹے سے بچے کو بھی آپ کہیں گے کہ آپ کلاس میں فرسٹ آئیں گے آپ کی پوزیشن آئے گی یہ ہوگا آپ یعنی بچے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تو موٹیویشن ہے تیسرا ہے انسینٹیو دیں اگر کوئی فائنانشل پرابلمز ہیں تو اگر سکول کے اندر کوئی اس طرح کی بنجائش ہے تو فنڈز میں سے آپ اس اپرچونٹی کو آویل کریں چوتھے نمبر پہ آپ اس کے پیرنٹ سے کونٹیکٹ کریں کہ پیرنٹ کی وجہ سے تو بچے کو کوئی پرابلم نہیں ہے بعض اوقات بچے بچہ خود نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوتا ادم دلچسپی کی وجہ سے اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا یا اس کو انوائرمنٹ سکول کے باہر ایسا ملتا ہے جو اس کو سکول سے ڈیوی ایٹ کرتا ہے تو آپ اس کے پیرنٹ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پانچ فے نمبر پہ جو رباب نے ایک اور پوائنٹ دیا ہے کہ آپ اس کے کلاس کے یا اس کے پیرز کو اس کے ساتھ انگیج کریں میکسیمم تاکہ وہ ان کے ساتھ اتنا ہستا بستا اور خوش رہے کہ اس کا دل ہی نہ کرے سکول سے جانے کا اور آخری پوائنٹ آپ یہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو سکول کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ دیں ایک فری ویل والا انوائرمنٹ دیں جس میں بچہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے کرے تو وہ بچہ یقینا سکول سے ڈراؤپ آؤٹ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ وہ موٹیویٹ ہو کے دوبارہ سکول پڑھنا شروع کر دے گا جی کوئی اور اس کے سلوشن بتا دیں سلام ہم بچے کو ایکسٹر کرکولر جی وہی بات ہے نا کہ فری ویل دیں گے ایکسٹر کرکولر ایکٹیوٹیز میں وہ کھیل کود کی انوائرمنٹ میں رہے گا تو سکول میں ہی انگیج رہے گا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ ایک ایمپورٹنٹ کوئیسٹن تھا سب سے پہلے ہم کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے ہم پیرنٹ سے کانٹیکٹ کریں گے سٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ایک فرینڈلی اچھا ریلیشنشیپ بیلڈ کریں گے کلاس جو ہے وہ سٹوڈنٹ کی نیڈ انٹرسٹ اور ایکویٹی بیسٹ ہوگی کلاس کے اندر سٹوڈنٹ کی جو پرابلمز ہیں اور ان کے سلوشنز جو ہے ان کو فائنڈ آٹ کیا جائے گا اور ان کو سلوشن پروائیڈ کیا جائے گا اسسٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ سکول کے اندر کو کاریکلر ایکٹیوٹیز کو فروغ دیا جائے گا بچے کو فری ویل دی جائے گے کہ اگر اس کو کوئی پرابلم گیا اس کو ایشوز آ رہے ہیں جس طرح سے وہ لرن کرنا چاہتا ہے تو وہ والی اپرچونٹیز اس کو دے دی جائیں کوئی فائنانشل پرابلم دیں تو سکول کے فنڈ سے اگر گنجائش ہے تو یہ اس کو پروائیڈ کیا جائے اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کے سکول کانسل ہمارے سکولوں کے اندر ہوتی ہے کالیج کانسل ہوتی ہے تو ہم نے ان کو انوالو کرنا ہے اگر پیرنٹ سیٹسفائی نہیں ہو رہے تو ہم نے سکول کانسل چونکہ وہ مقامی ہوتے ہیں علاقے کے بڑے ہوتے ہیں رہنما ہوتے ہیں ریلیجیز پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہوتی ہے اسی میں سے اس کانسل میں سے تو ہم نے ان کو بھی انگیج کرنا ہے کہ وہ بھی کیا کریں سکول کانسل یا کالیج کانسل وہ بھی بچوں کو بچوں کے پیرنٹس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ سکول نہ چھوڑیں اور سکول واپس داخلہ لیں اب جو موجودہ ہے لاسٹ یئر جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے جو ایک پولیسی بنائی تھی انہوں نے تو باقاعدہ ریوارڈ دیا سکول کانسل کے میمبران کو بیسٹ سکول کانسل میمبر ایوارڈ دیا جو اس کا بنا ہوا جو پیتل براس ہوتا ہے یا سر میڈلز ملے تھے یا میڈلز ملے تھے انہوں نے تو مطلب ان کے ساتھ انٹریکشن بڑھایا ہے اس گورنمنٹ نے پہلی مطلبہ کہ ان کو باقاعدہ وہ میڈلز دیں ہیں کہ آپ نے بہترین کار کر دے گی دی دی سکول انرولمنٹ میں کہ آؤٹ آف سکول بچوں کو یا ڈروپ بچوں کو سکول واپس لانے میں تو یہ کمیونٹی کا بھی بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے نیکسٹ قیسچن ہے what is meaning of your name آپ کے نام کا کیا مطلب سر میں کیوکے سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں تو میری پاس جو کچھ سکول ہیں وہاں پر جو انوائرمنٹ ہے سوسائٹی کا کمیونٹی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ریلیجیس اور کنزرویٹیو قسم کا ہے وہ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور اس طرح سنکے چچا آتا ہے اور دادک بہت زیادہ ہورڈ ہوتا ہے بچوں پر تو اگر وہ میری پرسپیکٹیو میں میری جوپ کے مطابق مطالق خوشتے ہیں مجھ سے کہ وہاں پر آپ نے ڈروپ آؤٹ کیسے کنٹرول کیا ہے تو میں نے اپنی طرف سے تو کوشش یہ کی تھی کہ ان کی والدہ کو بلا کے مطلب جو مدرس تھی ان کو بلا کے تو ان کی میوٹک کنڈک کر کے ان کی تھوڑی سی برین سٹورمنگ کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ لوگ قائل بھی ہو گئی تھی اور اکثر بچے جو ہیں وہ واپس سول بھی بچی تھی لیکن کچھ بچیاں جو ہیں ان کی جو مدرس تھیں کیونکہ مدرس بھی ایسی جیسے بلکل تبھی گھر سے نکلی ہی نہ ہو تو جو ہے واپس جب وہ آئیں اگلی میٹنگ میں تو انہوں نے کہا کہ اس کے اببہ نہیں مار رہے تو اببہ جو ہے وہ مشکل سے پرائمری بھی پاس نہیں ہوں گے تو اب اببہ والے مسئلے کا کیا سلوشن ہو سکتے ہیں میں وہاں پر اس جیس کو کیسے دیپینڈ کریں جو بھی اگین وہی بات ہے کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کو سکول کمیونٹی کو انوالو کرنا ہے اب آپ کو آپ کے نالج میں ہوگا کہ ایک گرل سکول ہے وہاں پہ جو سکول کونسل ہے اس میں کتنے میکسیمم میل میمبر ہو سکتے ہیں جی میکسیمم تو نہیں لیکن منیمم ہی ہم نے رکھا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو علاقہ ہے وہ بہت زیادہ کونسیرویٹو اور ریلیجیس پسند ہے بائی رول کتنے ہو سکتے ہیں آپ نے چاہے ایک بھی رکھا ہے بائی رول کتنے ہو سکتے ہیں یاگی ایک ایسیٹلی ایڈنٹ نو جی کوئی بتا سکتے ہیں دو ہوسکتے ہیں نو سے سترہ ٹوٹل ہیں میل کتنے ہو سکتے ہیں گرل سکول سکول کتے ہیں سات تکی پٹن سی دو ہوسکتے ہیں دو جی دو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے ایسی سیچویشن میں جہاں پہ آپ چونکہ آپ فیمیل ہیں آپ نے فیمیل سہاں انٹریکٹ کی آپ کو ریسپونس اچھا نہیں ملا تو یہاں پہ میل میمبر اس لئے رکھے جاتے ہیں کہ اگر اس طرح کے کوئی کریٹیکل ایشوز آتے ہیں تو آپ ان میل میمبر کو ایکٹیویٹ کریں وہ یہ ریسپونسیبیلیٹی سنبھالیں چونکہ وہ میل ہیں وہ ان کے پیرنٹ سے مل سکتے ہیں ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ان کو سکول کے انوائرمنٹ میں نئے سٹرکچر کے بارے میں نئے لیٹیسٹ جو سکول کے اندر کوئی ڈیویلپمنٹ کی گئی ہے ٹیچرز نئے آئے ہیں نیا جو ٹیچنگ میتھوڈالوجیز لائبز بغیرہ ایٹسٹر جو کچھ کیا گیا ہے نیا کام تو اس کے بارے میں اس کو موٹیویٹ کریں بچوں بچیوں کے فیوچر کے بارے میں ان کو اگاہ کریں تو آپ ان میل میمبرز کو ایکٹیویٹ کر کے ان میل پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن کا کرا سکتی ہیں جی میرے مائنڈ میں یہ اس کا جواب آ رہے ہیں سر ایک سر ایک سجیوشن ہے اس میں جی جی اس میں اگر میرے نمبرز ڈیلیچس کمینتی میں ہے تو وہاں مزجج کا جو امام ہوتا ہے اس کو اپنا ممبرز رکھ سکتے ہیں کیونکہ ایسی ایریا میں مزجج امام جو ہوتا ہے اس کی چیز سے بات مانی جاتی ہے ایسی سکول ڈیسر کے لیے مانی جاتی ہے تو میرے نمبرز کو مزجج امام نہیں ممینکیٹ کر سکتے ہیں اسے طریقے سے جی بالکل اچھا پوائنٹ ہے ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے جو ویل ناؤن پرسنیلٹیز ہوتی ہیں سکول کانسل کے ممبران ان کو ہی رکھتے ہیں تاکہ یہ اگر کوئی معاملات خدا نہ خواستہ بن بھی جائیں کمیونٹی اور سکول کے ساتھ تو یہ ان کو ڈیل کر سکیں ہینڈل کر سکیں بعض اوقات مساجد بھی دو دو تین تین ہوتی ہیں ہماری تو وہاں پہ یہ والا کلیاں بھی نہیں چلتا بہرحال اگلے سوال پہ ہم جاتے ہیں آپ کے نام کا مطلب کیا ہے آپ دیریویشن دیکھیں کہ آپ کا نام کس زبان کا لفظ ہے عربی کا فارسی کا ہندی کا اردو کا انگلیش کا کس زبان کا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتاہ انہer چاہئے آپ کے نام کس نے رہا ٹھیک ہے کوئی بتا سکتے ہیں اپنے نام کا دیریویشن کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نام کا مطلب ہمیں اکثر پتا ہوتے لیکن ڈیریویشن نہیں پتا ہوتے جی کسی کو بھی خیر سے نہیں پتا میرا نام ہے عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتے ہیں عربی زبان کا عربی ہے اور میرا پورا نام جو ہے وہ اکرا کائنات ہے تو اس کا کراہ سے نکلا ہے مطلب پڑھنا اور کائنات جائے یونیورس سے ڈیلیٹ کرتی ہے کائنات کو پڑھنے والی اور یہ میری سیسٹر نے نام رکھا تھا یہ اس طرح کا آپ کو ڈیریویشن پلس میننگ یہ دونوں پتا ہونا چاہیے سارے سوڈنٹ نوٹ کر لیں پاکستانی فلیگ ڈیزائن کیا تھا کس نے ڈیزائن کیا تھا کس نے ڈیزائن کیا تھا کس نے ڈیزائن کیا تھا پاکستانی فلیگ اس نے ڈیزائن کیا تھا اس میں جو مختلف چیزیں ہیں یہ کس چیز کو ظاہر کرنی ہیں جی پلیز چیزارہ اس لحظー جی پلی رویگ یہ نہیں اللہ جی ہفتار اسے جو مرتھتا ہے پاکستانی آپ کی آواز نعم مل سائٹ اواز خیلی کی آ ائم میری سائٹきた خدوائی نے اٹھائن کیا تھا جی سیرش چلیں آپ بتائیں سر پاکستانی فلاک چاہا ہے وہ میرے دن خدوائی نے اٹھائن کیا تھا اور اس کا وائٹ وارا پارٹ مائنورٹیز نون مسلم کے لئے اور ڈارک گرین پارٹ مائنورٹیز کو شور کرتا ہے پاکستان میں کتنے پرسنٹ مسلم مجورٹیز اور کتنے پرسنٹ نون مسلم مائنورٹیز سر نون مسلم مائنورٹیز کا کوئی بتا سکتا ہے کون سے پانچ گروپس ہیں میجر پانچ گروپس ہیں پاکستان کے اندر جی سر ہندوز ہیں سکھے پارسی ہیں عیسائی ہیں اور کیا اسے کہتے ہیں ہندوزین کے ہیں میں ہیں 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 پارسیgregенной ہندوزین سے ہی اور کادیانی ہیں bait عیسیء، نے ہندو پارسی اور سکھ اگر سکھ وکادیانی مجر پانچ جس میں مسلم کے سر آخری ہے میں کیا ہمیں کتے ہیں کیا ہمیں کھر سکر 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 آنے سٹار اور کرسنٹ کا بطا رہی تھی جی کوئی اور بتانا چاہے سر چرسنٹ ہوں تو اپنیک کو کسی کو کھو کرتا ہے کہ ہمارے ملک کو کھو کرتا ہے اس کو اور سر چرسنٹ ہوں گا سر چرسنٹ ہوں تو کھو کرتا ہے ارتکان اسلام کو شو کرتا ہے اس کے پانچ کونے یہ فائیو پلرز آف اسلام کوئی بتا سکتا ہے پانچ ارکان اسلام کیا ہوتے ہیں اچھا آپ کو اتحیات جو یہ یاد ہونی چاہیے سننی جو سکول آف تھارٹ سے بلانگ کرتے ہیں اہل سنت جماعت سے آپ کو یہ اتحیات کی ایمان مفصل ایمان مجمل اور آیت الکرسی نماز جنازہ کی دعا یہ میلز کے لیے بات سامدر ایفی میل نے تو نماز جنازہ نہیں پڑھنے ہوتی تو نماز جنازہ کی دعا یہ چیزیں آپ کوانی چاہیے میرے خیال میں ازان کا ٹائم بھی ہو گیا دعا جسے دعای کنوت نہ آتی ہو وہ کیا کہے وہ یاد کر لے نا اب دیکھیں دیکھیں میرے خیال میں جو فکر جعفری ہمیں شاید پڑھی جاتی ہے مجھے کنفرم نہیں ہے پڑھی جاتی ہے دعای کنوت ویتر جو پڑھتے ہیں پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس سکول آف تھوڑ سے بیلونگ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ چیز اگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے یہ چیزیں چھے کل میں آپ کو آنے چاہیے پوچھا جا سکتا ہے یہ انٹریو میں اس طرح کے سوال کبھی کبار پوچھا جاتے ہیں بہت کم لیکن پوچھا جاتے ہیں نماز میں یہ اتحیات یا دروش شریف آپ سے بہت کم لیکن ایمان مفصل ایمان مجمل آیت القرصی دعا کنوت یہ بیسک چیزیں ہیں اور میل سے نماز جنازہ بھی یہ پوچھی جاتی ہیں سم ٹائم یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے ابھی نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے آج کے جو بھی ہم نے کوئیسٹن ڈسکس کی ہیں ان سے کسی کا کوئی ایشو ہے تو وہ بھی بتا دیں اور دو منٹ میں فیڈ بیک بھی دے دیں کہ جو ہم نے کوئیسٹن ڈسکس کیے ہیں تو ان کی کیا آپ کو بہتر اندار میں سب کو سمجھ آئی ہے یا اس پہ آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں یہاں کلاس میں یا مجھے وٹس ایپ پہ ان بوکس کرنا چاہیں تو دونوں آپ کے پاس آویلیپل ہیں پہلے دو منٹ میں سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا سیشن صرف بہت اچھا جا رہے لیکن کیا ہے کہ سر یہ بہت زیادہ ٹائم کینسیمی ہو رہا ہے مجھے سیشن 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 مجھے وہ بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ فیمیل کے پاس وہ زیادہ و سے 10 دنوں کے پاس لیکن ہمیں ٹو دہ پوائنٹ رہنا پڑے گا سر ریلیونٹ رہنا پڑے گا پریسائز رہنا پڑے گا ہم وہاں پہ بہت زیادہ ایکسپلینیشن نے ہم نے پوچھنا ہی انسوٹ کریں گے سر جو آپ میں پائیں دز سیکنڈی یا پندرہ سے اندر ہم انسوٹ کرنا ہے کہ آپ کو بک مل جائے گی بک میں سارے انسر ہوں گے وہ آپ جلدی جلدی انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے لیکن سب میلز کا انٹرویو تو بارہ اور تیرہ کو ہے چلیں اس ایشو کو انشاءاللہ کسی اور اس کا کوئی الٹرنیٹ ڈونڈتے ہیں سیرش سفال آپ کا ازان ہوئی ہے جلدی سے پوچھے جی سیر یہ جو پیج نمبر اوپر لکھے ہوئے آپ کی جو نیو بک ہے اس کے جو پیج نمبر ہی ہوں گے جو پیج نمبر ہیں یہ نیو بک کے ہیں پریویس ورشن کے نہیں ہے تھرڈ ایڈیشن کے نیکسٹ پیسٹن سر میرا کوسٹن ہے سر جی کے کے حالے سے بات کرنا چاہ رہی کہ ہم پہ کوئی بک یا کوئی چیز اس طرح کی سجیز کر دیں کر دیں جو ہم تھوڑا سا اس کو بھی فوکس کرتے ہیں دیلی نو بجے کی خبریں سنیں شام کی اسوب آٹ بجے گی سر میں پوچھن کرو جی لاسٹ قویسٹن ازان ہوئی ہے پھر جلدی سے پوچھن میری بھائی کپ آئے گی جی آپ پوچھیں پوچھیں سر گے پوچھیں سر انٹرویو جب آتا ہم خواب آپ کو کلو کلو پتا ہم بیجیں گے سر میرا قویسٹن یہ ہے کہ سر یہ جو آپ نے دراپ اوٹ بتایا ہے سر کس کلاس سے بچے کا سکول چھوڑ دینا دراپ اوٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے پرائیمری سے چھوڑنا سکینڈری سے یا میٹرک سے یا کس کلاس سے ڈیفرنٹ گریڈز کے ڈیفرنٹ لیول کے ڈیفرنٹ لیول کے ڈیفرنٹ ہیں ان کی ریشوز ڈیفرنٹ ہیں اگر وہ پرائیمری میں چھوڑ رہا ہے پاکستان میں پرائیمری سکول کے بچے دو کروڑ سے زائد ایسے بچے ہیں جو انہیں نے اپنی بنیادی پرائیمری تلیم حاصل نہیں کی ٹھیک ہے یہ اس کی اس کی میں بات کر رہا تھا باقی ڈراب اوٹ پرائیمری پہ بھی ہوگا میڈل پہ بھی الیمنٹری پہ سیکنڈری ہر سیکنڈری ہر لیول پہ ایون ہمارا جو ہائر ایڈوکیشن لیول ہے وہاں پہ بھی ڈراب اوٹ ہے وہ انشاءاللہ آگے کسی جب ہم نیشنل ایکانومک سروے رپورٹ پہ جائیں گے تو اس میں میں آپ کو جواب دوں گا ازان ہو رہی ہے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنا فیڈبیک اور سجیشن لازمی دیں ہمائیوں کی سجیشن آگئی ہے اس کو میں کنسیڈر کرتا ہوں انشاءاللہ کل ہم تھوڑا سا اپنا پیس بڑھائیں گے باقی سیڈنٹ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آج ہی اس سیشن کا فیڈبیک مجھے لازمی دیں گے کہ اس سیشن کو مزید ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں چونکہ اب ہم نے بالکل فوکس کرنا ہے انٹرویو کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے پانچ وقت نماز پڑھیں اور دنیا کے سب سے جو بڑے اولیاء اللہ ہیں وہ اس وقت موجود ہیں موجودہ دوری میں بات کرو وہ آپ کے والدین ہیں ان سے دعا کروائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ